السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو قاری محمد شوقت علی قادری اتاری اسلام ایک حقیقت ہے چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیر وعافیت سے ہوں گے خوش اور خورم ہوں گے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی اللہ آپ تمام کی خوشیاتہ فرمائے سیحت و تندرستی والی لمبی زندگیتہ فرمائے آمین دشمن کو شکست دینے کا خاص عمل لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں اگر آپ اپنے دشمن کی شرارتوں سے اور تکلیفوں سے تنگ آ چکے ہیں آپ سارے کے سارے حربیں استعمال کر چکے ہیں اس کو سمجھانے کے لیکن وہ کسی طریقے سے وہ باز نہیں آ رہا کبھی تو وہ آپ کو مال کو نقصان پہنچاتا ہے کبھی آپ کے گھر والوں کو کبھی آپ کی اولاد کو کبھی آپ کے کاروبار کو نقصان پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ایسے دشمن سے چھٹکارہ حاصل کروں میں ایسے دشمن کو شکست دوں اور غلبہ حاصل کروں تو آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے لیکن عمل بتانے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں اور ساتھ ہی بیل کے بٹن پر بھی کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو بہت سامی مل سکے عمل یہ ہے سورہ یاسین کی آیات نمبر نو وَجْعَلْنَا مِن بَيْنِ عَيْدِيهِمْ سَدَّمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدَّمْ فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْسِرُونَ اس آیت کو آپ نے سات دن اول اور آخر گیارہ گیارہ بات درو شریف پڑھ کے سات دن کسی وقت رات کا وقت ہو یا دن کا وقت ہو دشمن کا مکمل تصور کر کے دل میں خیال کر کے آپ یہ پڑھائی کریں تین سو تیرہ بار آپ نے اس آیت کو پڑھ لیں یا کسی سے پڑھوا لیں جب عمل مکمل کر لیں تو دل میں خیال کر لیں اس دشمن کی طرف آپ پھونک ماریں دم کریں اگر آپ کے اندر وہ دشمن زہر نہیں ہو رہا تصور نہیں آ رہا اگر آپ چاہیں تو اس کی تصوید سامنے رکھ لیں اور ہر بار اس پر دم کریں تو انشاءاللہ سات دن سے پہلے پہلے وہ اپنی دشمنی سے باز آ جائے گا سات دن گزرنے سے پہلے پہلے وہ آپ سے معافی مانگنے پر مجبور ہو جائے گا سات دن گزرنے سے پہلے پہلے وہ آپ سے صلح کرنے پر مجبور ہو جائے گا اپنی غلطیوں کو تسریم کرے گا یہ اتنا پاورفل یہ عمل ہے اتنا طاقت والا یہ عمل ہے صرف سات دن آپ نے مکمل کرنا ہے سات دن سے پہلے پہلے اگر وہ آپ سے صلح کر لے آپ سے معافی مانگ لے اپنی غلطی کے تسریم کر لے لیکن پھر بھی آپ نے ضرور اس کو سات دن یہ عمل جائے رکھنا ہے تو پھر دیکھیں کہ وہ دشمن کتنا زلیل و خوار ہوتا ہے وہ دشمن کتنی حلاکت کے دہانے پر پہنچ کر آپ سے معافی مانگتا ہے تو امید کرتا ہوں کہ میری یہ قاوش آپ کو ضرور پسند آئے گی تو آپ نے ضرور میرے جینلہ کو سیسکرائب کریں اس ویڈیو کو آپ نے شیئر کرنا ہے لیک کرنا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ